تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسٹریو گلت فہمی کی وجہ سے ایک بیس ٹاؤن میں آ جاتا ہے اور پھر وہاں اپنے آگے کے ٹریننگ یہیں کنٹینیو کرتا ہے اور اب آگے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ پچھلے کچھ انسٹیڈنٹ اور ابھی کا سمیں ملا کر ریو کو اس ویلیج میں آئے ہوئے پوری ایک سال ہو چکے ہیں اور اینی باتوں کے ساتھ ہمارا شن شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ریو کو جو کی لطیفہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ریو اور لطیفہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر وہاں پہ دو بیسٹ گل اور آ جاتی ہے ان میں سے ایک بیسٹ گل جس کا نام شارہ ہوتا ہے وہ کہتی ہے ریو یہ گلت ہے تم ہماری قریب کبھی نہیں آتے ہمیسا لطیفہ کہیں گریب رہتے ہو یہ حسون کی لطیفہ کہاتی ہے کیوں نہ آئے بھلا وہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ میرے قریب ہی رہیں گے ہم اور اسی کے ساتھ وہ لڑکیا ریو کے ساتھ بہت زیادہ فرٹنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے لطیفہ کافی چڑ رہی ہوتی ہے اور کچھ سمیہ سے ہی چلنے کے بعد فائنلی علماغ ریو کو ان ٹھرکی لڑکیوں سے بچا لیتی ہے اور ان یہ سب باتوں کے بیچ میں اولڈ بیسٹ وومن آ کر ریو سے کہاتی ہے لطیفہ کافی خوش لگ رہی ہے ہے نا اور اس کی سمائل بھی کافی اچھی ہے پر کیا تم نے اس کو وہ بات بتائی اس پر یوں کہاتا ہے ہاں میں اس کو جلد ہی بتا دوں گا اور تب ہی ہمارا شن شفٹ ہوتا ہے اور وہاں پر ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے ایک پرسن وہی ہے جو کیریو کو مارنا چاہتا ہے اور اس پرسن کا نام ہے ریس ریس اپنے سانتھی سے کہاتا ہے کہ تم یہی رکھو اور سانتھی میں وہاں اس سانتھی کو ایک ریٹ پل دے کر کہاتا ہے کہ یہ تمہاری مشکل میں سانتھ دے گی میں جلد ہی آ جاؤں گا اور یہاں کے ایک ریس اپنا فلائنگ میزی کی یوز کر کے ہوا میں آ جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈریکن ریس کے سانتھی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں دیکھ ریس کہتا ہے مجھے پتا تھا یہ ایسے دھونڈ لیں گے واسط نے جھلی دھونڈ لیں گے یہ نہیں پتا تھا سوری میرے سانتھی اب تمہیں مرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمارے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ریو اور لطیفہ کو جو کی ایک ساتھ ووک پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر لطیفہ اور ریو سے پوستی ہے اچانک آپ کا مائنڈ میرے ساتھ ووک پہ چلنے کو کیوں ہوا لطیفہ کی بات سننے کے باوجود اس کی بات کو کارتے ہوئے ریو پوستا ہے کیا تمہیں اس ویلیج میں اچھا لگ رہا ہے لطیفہ جس پر لطیفہ کہاتی ہے کہ ہاں اس سے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں اس کے پاس کافی دوست ہیں اس کا بڑا بھائی ہے اور بہت ساری خوشیہ ہیں یہاں سن کر یہ دوبارہ پوستا ہے کیا تم یہاں خوش ہو ہاں بیک بردر میں بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ بھی تو یہاں ہوں میرا ساتھ دینے کے لیے میں کیسے دکھی ہو سکتی ہوں اس پر ریو کہاتا ہے کہ ہاں میں تمہیں یہی بتانے والا تھا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں لطیفہ اب تمہیں یہی رہنا ہے یہاں سب سننے کے بعد لطیفہ ریو کے ساتھ چلنے کے زید کرتی ہے پر ریو کے ساف ساف انکار کرنے کی وجہ سے لطیفہ اداس ہو کر جنگل میں بھاگ جاتی ہے اور لطیفہ جنگل میں بھاگتے بھاگتے کہاتی ہے بیک بردر آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی اور یہاں سنتے ہوئے ہمارا چینج شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیج کا چیپ سب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹریگنز کی فیلنگ آ رہی ہے فوریسٹ میں سے مجھے کچھ ٹریگنز کا عورہ محسوس ہو رہا ہے جاکہ فوریسٹ میں دیکھو کہ ٹریگن یہاں کیسے آیا اور انہی سب کے بیچ میں ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ریز اپنے میجک کی وجہ سے ٹریگن کی کیم میں سے سارے انڈے چورا کر لے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں انڈوں سے ڈریگن کی آرمی بنانا چاہتا ہے اور تب ہی ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ساری بیسٹکل فوریسٹ میں آ کر ان کے واری کر رہی ہوتی ہیں کہ آخر لیڈر کو کدھر سے ڈریگن کی فیلنگ آ رہی ہے اور انہی سب کھوچبین کے دوران ان کا دھیان ریس کے گریفن بجھاتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی انسان بھی ہوگا پھر بیسٹکل اس انسان کو دیکھنے کے لیے سانتھی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر بیسٹکل سارا اس کے گلے میں بندہ ہوا انڈے کو نوٹس کر لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے یہ انڈہ کس کا ہے پر تب تک ریس کا سانتھی گریفن کی مدد سے ہوا میں اڑ چکا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ ریس کا سانتھی وہاں سے کچھ دور اور آگے بڑھتا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ڈریگن آ کر ریس کے سانتھی کو روک دیتا ہے اور یہاں سب دیکھ کے بیسٹکل سارا سمجھ جاتی ہے کہ یہ انڈہ اسی ڈریگن کا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریس کا سانتھی ویلیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ریس کے سانتھی یہ وجہ سے ڈریگن بھی اس کے پیچھے پیچھے ویلیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر بیسٹکل کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل ڈریگن کو روکنا ہوگا ورنہ وہ بھیلیج تبہ کر دیں گے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریس سارے انڈے کو ٹیلیپورٹ کرنے کے بعد ریڈ پیل کو لے کر کہتا ہے کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے بابائے اور جیسے ہی ریس اس ریڈ پیل کو توڑتا ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سانتھ گریفن سے نیچے گی رہا ہوتا ہے مطلب جیسے اس نے ریڈ پیل کو توڑا کہ اس کا سانتھ ہی مر گیا اور اس آدمی کی مرنے کی وجہ سے کونسیڈین سے وہ انڈائی بھی دھرتی پکڑ جاتا ہے اور وہاں لطیفہ کے پاس ہی آ کر گھرتا ہے اور تب ہی وہاں پر ٹرگن آ جاتا ہے اور اپنا انڈا لطیفہ کے پاس ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ لطیفہ پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی ہم نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ ویلیج میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ ٹرگن آ چکا ہے اس لئے ادھر ادھر سب بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹرگن سے بچنے کے لئے اور ٹرگن کے بارے میں پتہ چلتے سے ریو لطیفہ کو بچانے کے لئے فورسٹ کی طرف بھاگتا ہے اور دوسری طرف ہم لطیفہ کو دیکھتے ہیں جس کی حالت ٹرگن کی وجہ سے کافی زیادہ خراب لگ رہی ہوتی ہے پر اس سے پہلے کہ لطیفہ کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی کہ وہاں پر بیش ٹالما آ کر لطیفہ کو کس سمیہ کے لئے ٹرگن سے بچا لیتی ہے پر بیش ٹالما بھی ٹرگن کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی کہ اس سے پہلے ٹرگن بیش ٹالما لطیفہ کو مارتا کہ تب ہی ریو وہاں آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے اور ریو ان دونوں کو بچانے کے بعد لطیفہ سے معافی مانگتا ہے اس کی دیری کے لئے اور یہاں کے کر ریو نیکس سین میں ٹرگن سے فائٹ کرنے چلا جاتا ہے جہاں پر ٹرگن ریو کے اوپر اپنی فائر بول سے حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ریو اپنے میجک سپیل سے ایک وائنڈ بول بنا کر ڈرگن کے اوپر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈرگن وہی ڈھیر ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا چین شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ریو آلما سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اس پہ آلما کہتی ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور انہی سب باتوں کے بیچ میں وہاں پر باقی ساری بیش ٹرگن بھی آ جاتی ہیں اور کہاتی ہیں وہاں آلما تم نے تو اکیلے ہی ڈرگن کو ہرا دیا اس پہ آلما کہتی ہے اسے میں نے نہیں سر ریو نے ہرایا ہے یہاں سن کے بیش ٹکل منی من سوستی ہیں سر ریو ایک انسان ہونے کی پہوجود اتنے طاقت پر کیسے ہو سکتے ہیں اور اسی بات کے ساتھ ہمارا سی نیکس ڈے مورننگ پر شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ریو او لطیفہ کو بات کرتے ہو دیکھتے ہیں جہاں پر ریو لطیفہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے جانا ہوگا لطیفہ پر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ٹوکیو سے ہاں رینکانیٹ ہوا ہوں ریو کے مو سے یہاں سب سننے کے بعد لطیفہ حیرانی سے کہہتی ہے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ میں ہاں رینکانیٹ ہوئی ہوں اور اسی کے ساتھ ہمیں نیک سن میں دکھایا جاتا ہے کہ ریو کا ویلیج سے جانے کا دن آ چکا ہے اور ریو کو جاتے جاتے ویلیج لیڈر ایک گفٹ کرتا ہے اور کہاتا ہے یہ تلوار ہے اور یہ آرمار ہے یہ آرمار تمہیں چھپنے میں اور دشمنوں کے حملے میں مدد کرے گی اور یہ تلوار تمہیں لڑنے میں مدد کرے گی اور ان کے بعد اولڈ ویسٹ بومن ریو کو پورے سفر کے لیے فود پروائیڈ کرتی ہیں اور آخر میں ویلیج چیف ریو کو اتنا سارا سامان رکھنے کے لیے ایک ہینڈ گلف گفٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک میجک سپل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کتنا ہاں بھی سارا سامان اس ہینڈ گلف میں کیری کر کے لے جا سکتا ہے اور آخر میں ریو اتنے پیارے توفی دینے کے لیے ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور پھر ریو ان کا الویدہ کہہ کر اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے